نحمدہو ونسلی ونسلم علی خاتم نبی جین نام پوچھا کرتے حضرت سیدن ابب رائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وہ عمل یعنی زکاة و عشر وغیرہ وصول کرنے والا ذمہ دار منا کر بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تو خوش ہوتے اور اس کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھی جاتی اور اگر اس کا نام کی ناپسند ہوتا تو اس کی ناپسندی تکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھی جاتی حوالہ ابو داوت شریف چلی چار پیچ نمبر پچیس حدیث پاک نمبر تین نظار نو سو بیس حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ لے اس مبارک عدیس کے تحت لکھتے ہیں اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو نام کا اثر نام والے پر پڑھتا ہے برے نام والے کو لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے ہیں اچھے نام والے کے کام بھی انشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں حوالہ برعات الملاجی جل چھے پیج نمبر دو سو تریس چٹ سگمتینہ محمدی لیاس عطار قاضی رضوی و فیادو کی جانب سے قاری محمد سلمان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب زادی کا نام رکھتا ہوں فارعہ فارعہ کا معنی ہے لمبے پالو مالی آپ کو بچی کی امی جان کو اور سارے خاندان کو ببارک بات جعلہ اللہ مبارکتا علیکہ معلہ امت محمد علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اس بچی کو آپ کے لئے اور ساری امت کے لئے بھائی سے برکت بنائیں فارم میں لکھی خواہش کے مطابق پیاری میری پھول جیسے بچی کو قادری رضوی سلسلے میں داخل کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبی جین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ وسلم علیہ وسلم اس پیاری پھول جیسے بچی کو درازی عمر بالخیر عطا فرماؤں انہیں صحتوں آفیتوں دیری خدمتوں سنت اور خوشیوں پر یہ لمبی جندگی دیں ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خاندان برک نسامہ نے راحت بنا یا علم الغیب والشہدہ اے چھپے اور ظاہر کو جاننے والے اس پیاری پیاری پھول جیسے بچی کو حفظہ قرآن و بین بعمل علی مائدین مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بنا یا شافع الامراد اے بیواری و شفاہ دینے والے ان کے امی جان کی صحت محل فرما کر کمزوری دور فرما یا خیر الرازقین اے بہترین رزق عطا فرمانے والے ان کے ابو جان کے روزی روزگار میں خیر و برکت صحت و حفیت انہت فرما اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے نیت کیجئے اپنی پیاری پیاری پھول جیسی بچی کو علی مائدین حفیظہ قرآن مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کی مبلغہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاء اللہ عزوجل گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں حرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم بابستہ رہیں یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندوں سے نیچے پہنچ جائیں حرام اور گناہ ہے جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کٹ کر کندوں سے اوپر کر لینا حرام اور گناہ ہے اس مسئلے کی مزید تفصیلات کے لیے فتح و رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600 دیکھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد ہر عبتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس لسالے کے پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھ یا سن لیا کیجئے صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد